اسلام علیکم آپ اس کے مطابق کسی بھی سوسائٹی کا نام آئندہ سے سرکاری ادارے کے نام پر نہیں رکھا جائے گا اور جن سوسائٹیز کے نام سرکاری اداروں کے نام پر ہیں انہیں جلد از جلد نام تبدیل کرنے کی ہدایت بھی کی گی ہے ان سوسائٹیز کے نام کیوں تبدیل کیے جا رہی ہیں سرکاری اداروں کے نام استعمال ہونے کی کیا وجہ ہے اور سرکاری اداروں کے نام استعمال ہونے سے سوسائٹیز کو کیا فائدے ہوئے چیف کمیشنر آفیس سے جو نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا آ آخر کار وہ کیوں جاری کیا گیا ایسے کیا معاملات ہوئے کہ سوسائیٹیز کے نام فیل فورٹ تبدیل کرنے کی جو ہدایت کی گئی ہے وہ کیوں کی گئی اس تمام تر صورتحال پر ہم بات کریں گے ہم ایسا سٹوڈیو میں سینئر جنرلسٹ چودری جاوید باغر صاحب موجود ہیں کرائیم کی بیٹ سے عرصہ دراز سے جو ہے وہ بستہ ہیں تیزیہ نگار بھی ہیں مختلف ٹی وی چینلز پر آپ کو تیزیہ کرتے ہوئے بھی نظر آئیں گے اور اگر ہم بات کریں کرائیم کی تو می خیال سے اسلامبات کی کرائیم کی صورتحال اور سوسائیٹیز کے حوالے سے بہترین انفرمیشن جاوید باغر صاحب کے علاوہ شاید ہی کسی کے پاس ہو وہ شکریہ جاوید باغر صاحب آپ نے ہمیں وقت دیا سب سے پہلے ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ جو نوٹیفیکیشن چیف کمیشنر آفیس سے جاری کیا گیا کہ سوسائیٹیز کے نام اب سرکاری اداروں کے نام پر نہیں رکھے جائیں گے اس کی کیا وجہ ہے یہ نوٹیفیکیشن آخر کیوں جاری کیا گیا بہت بہت شکریہ آسیہ آپ نے آج کا جو پروگرام ڈیسائیڈ کیا ہے سوسائیٹیز کے حوالے سے خصوصا یہ ہمارے لیے نہیں صرف یہ پورے پاکستان کے لیے ہماری عوام کے لیے یہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ جب سے یہ کوپریٹیو لاب بنا کوپریٹیو سوسائیٹیز کا انعقاد عمل میں آیا اس وقت سے لے کے آج تک عجیب سی سیچوئیشن بنی ہوئی ہے یہ واقعہ ہے انیس سو اسی کا انیس سو اسی میں ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوتا ہے اس میں کہا جاتا ہے کہ تمام وزارتیں تمام ادارے اپنے امپلائیز کے نام سے جس طرح میں اگر مثال دوں تو سیننٹ امپلائیز کوپریٹیو ہاؤسنگ سوسائیٹی ہے سپریم کورٹ امپلائیز ہاؤسنگ سوسائیٹی ہے اسی طرح ٹی این ٹی امپلائیز کوپریٹیو ہاؤسنگ سوسائیٹیز ہے اس طرح کی سوسائیٹیز کی بنیاد رکھی گی اور وہ انیس سو اسی میں جاری ہونے میں نوٹس جو ہے اس کی بنیاد پر رکھی گی اس کے بعد سلسلہ یہ شروع ہوا کہ کیونکہ کوپریٹیو لا بقیدہ موجود ہے کوپریٹیو ایکٹ موجود ہے جس میں اس کے حوالے سے تمام تار تفصیلات موجود ہیں یہ کس طرح کی سیچوئیشن ہونی چاہیے اور ان کا کیا کردار ہے اس میں سب سے جو بڑی اہم بات آسیہ اس میں بتائی گی تھی وہ یہ تھی کہ اگر جس بھی وزارت یا جس بھی ادارے کے نام سے سوسائٹی کا نام رکھا جاتا ہے تو اس میں ون تھرڈ جو پوزیشن ہوتی ہے وہ اس ادارے سے وابستہ لوگوں کی ہوتی ہے جو کمیٹی بنتی ہے جس کو مینجن کمیٹی کہتے ہیں اور وہ جو پورے معاملات کو سوسائٹیز کو ہلڈ کرتی ہے اور وہ جو امپلائز ہوتے ہیں بیسیکلی جو ان اداروں یا وزارتوں کے امپلائز ہیں ان کے لیے یہ سوسائٹی بنانے کا مقصد تھا ان کا کہ تاکہ یہ عام لوگ جو ہیں اس سے مستفید ہو سکیں کیونکہ جو بھی ملازم ہیں ان کو اپنا گھر مجسر آت سکے اسے جاوید باگر صاحب سوری میں آپ کی بات کاٹری آپ نے جیسے کہ کہا کہ کوپریٹیو لا جو ہے وہ بنایا گیا تھا نائنٹین ایٹی میں جس کے مطابق جو ہے وہ سوسائٹیز کو آپریشنل ہونا تھا یا ان کا نظام چلنا تھا اس میں آپ نے دو تین اگزیمپلز بھی دی جیسے سینٹ سوسائٹی ہے سپریم کورٹ کوپریٹیو سوسائٹی ہے ان سوسائٹیز میں صرف سپریم کورٹ یا سینٹ یا متعلقہ اداروں کے جو لوگ ہیں جو امپلائز ہیں صرف وہ پلوٹ خرید سکتے ہیں یا دیگر لوگوں کو بھی اجازت ہے کہ وہ ان سوسائٹیز میں جو ہے وہ پلوٹ خرید سکتے ہیں یا خرید و فروخت کا سلسلہ جو ہے وہ باہر کے لوگوں کے ساتھ بھی جاری ہے ان کا اصل میں آسیہ جو بات آپ کر رہی ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے اس میں جب یہ ایکٹ بنا یا اس طرح کی کوپریٹیو سوسائٹی کی بنیاد رکھی گی تو اس وقت یہ جو کمیٹی بنی تھی ایک آرچی کمیٹی اس وقت شروع میں بنائے گی ان کا کام تھا صرف میمبرشپ کرنی وہ میمبرشپ صرف اس ادارے کے ملازمین کے متعلق ہوتی تھی کہ ان کی میمبرشپ ان سے حاصل کی جائے اور ان کی میمبر بنایا جائے اس کے بعد ان سے زمین خریداری کے حالے سے کچھ نارمل چائزز لے کے ان کو پلوٹ دیا جاتا کہ وہ اپنا گھر بنا سکے لیکن جس طرح آپ نے بات کی کہ یہ صرف انہی اداروں کے لیے یہ شروع میں اسی ہی طرح تھا اس کسی بھی سوسائٹی میں جس سے یہ کوپریٹی سوسائٹی وابستہ ہے اس میں کوئی بھی بہر کا بندہ اس میں پلارٹ خرید نہیں سکتا تھا وہ پلارٹ صرف اس ادارے کے امپلائیس سے خرید سکتا تھا شروع میں یہی سیچوئیشن بنی اور یہی اس کا لا بھی بنا تھا لیکن جو جو وقت گزرتا گیا تو سلسلہ جو ہے وہ مسلسل تبدیل ہوتا گیا اس کوپریٹی سوسائٹیز میں ہمیشہ سے ایک جو طبقہ ہے اس کے لیے سپیشل جو ہے وہ کوٹا رکھا گیا تھا وہ لو کاسٹ پلارٹس کے حوالے سے جو انتہائی غریب لوگ ہیں یا جن کی سلسلی انتہائی کم ہوتی تھی ان کے لیے الگ سے ایک بلاک اور الگ سے ان کے لیے پلارٹس کا ایک سسٹم رکھا گیا لیکن اب تک جو سوسائٹیز بنی ہے اس میں یہ کہیں نظر نہیں آیا ہمیں کہ یہ لو کاسٹ جو پلارٹس ہیں وہ کن کو دیئے گئے ہیں اور ان کا حق دار کاؤنٹ ہے رہا ہے وہ بھی اسی طرح جس طرح ایک پراپرٹی ڈیلرز کام کرتے ہیں اسی طرح اس سوسائٹیز نے پراپرٹی ڈیلرز کی طرح کام کرنا شروع کر دیا تو جس طرح آپ نے بتایا کہ یہ کیوں ضرورت کیوں پیش آئی اس نام تبدیل کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی نام تبدیل کرنے کی آسی ہے ضرورت اس وجہ سے پیش آئی کہ اب جو تمام ادارے ہیں جن کے نام سے یہ سوسائٹیز کام کر رہی تھی وہ ایسا لگ رہا تھا جیسے پراپرٹی مافیا بن گیا ہے وہ پراپرٹی کی بزنس سے وابستہ ہو گئے ہیں وہ پراپرٹی کا کام کر رہے ہیں ابھی یہ جو نوٹیفکیشن جاری ہوا ہے اس کا بیسک مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی سرکاری ادارہ یا کوئی بھی ایسے وزارت جس کے نام سے یہ سوسائٹی قائم ہے وہ پراپرٹی کا بزنس نہیں کر سکتے ہیں وہ پراپرٹی کا بزنس نہیں کریں گے ان کی ان سے کوئی وابستگی نہیں ہوگی ہاں ایک بات ضرور ہے اس میں اگر وہ الیکشن لڑنا چاہتے ہیں یا الیکشن میں جانا چاہتے ہیں جس طرح پہلے یہ تھا کہ وہ ون تھرڈ پوزیشن تھی اب اس نوٹیفکیشن کے بعد وہ ون تھرڈ پوزیشن ختم ہو جائے گی اب کوئی بھی ممبر جو اس سوسائٹی کا کسی بھی سوسائٹی کا ممبر ہوگا وہ اس میں الیکشن لڑ سکے گا کسی بھی سیڈ پر لیکن ایک دو چیزیں اس میں بڑی آسیہ ایمیت کی حمل ہے میں اپنے ناظرین کے لیے اس کو ضرور شیئر کرنا چاہوں گا کہ کوئی بھی بندہ جب اس سوسائٹی کا ممبر بنے گا تو اس کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ اس سوسائٹی میں الیکشن لڑ سکے لیکن اس کے لیے ضروری ہوگا کہ جو اس کا پلات ہے اس کی پیمنٹ اس نے فل کر دی ہوئی ہے یا نہیں کر دی کیونکہ صرف ممبرشپ والی جو بات ہے ممبرشپ پہ صرف الیکشن نہیں لڑا جاتا وہ اس میں پلات کا مالک ہونا ضروری ہے اس کے تمام ڈیوز کلیر ہونے ضروری ہیں کیونکہ بہت مختصر ہے ہمارے پاس اور ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ناظرین کو زیادہ زیادہ انفومیشن دی جا سکے ہمیں یہ بھی لاسٹ پہ آپ یہ سمجھ لیں کہ ہماری طرف سے ایک آخری کوسٹن ہے کہ یہ بھی اگر بتا دیں جو نوٹیفیکشن جاری کیا گیا تھا اس پر یہ لکھا گیا تھا کہ ان ناموں سے یہ تاثر جاتا ہے کہ یہ شاید ان اداروں کی یا ان وزارتوں کی بنائی گئی سوسائٹیز ہیں تو کیا اس سوسائٹیز کے جو متاثرہ لوگ تھے ان کو کہیں کمپلین کرنے میں کوئی پرابلم آ رہی تھی تو یہ نوٹیفیکشن جاری کیا گیا کوئی اس طرح کے مسائل بھی ان سوسائٹیز میں آپ نے دیکھے ہیں کہ سینٹ سوسائٹی ہے یا سپریم کورٹ کوپریٹیو سوسائٹی ہے یا جیسے آئی بی سوسائٹی ہے ان سوسائٹیز میں کوئی لوگ ان سے متاثر بھی ہوئے ہیں جس کے بعد چیف کمیشنر آفیس کو مجبوراً اس طرح کا جو ہے وہ سٹیپ لینا پڑا اور ایک دفعہ پھر سے نوٹیفیکشن جاری کر کے سرکاری اداروں کے نام واپس لینے پڑے سوسائٹیز سے بلکل آسیہ اس میں یہی سیچوئیشن ہے کیونکہ سوسائٹی میں جو کمیٹی ہوتی ہے انہوں نے اتنی تعداد میں ممبرز بنا لیے تھے اتنی تعداد میں لوگوں سے پیسے اکھٹے کر لیے تھے لیکن ان کے پاس زمین نہیں تھی ہر عدالت میں سپریم کورٹ تک مختلف عدالتوں میں مقدمات جو ہیں وزیر سمات ہیں ہر ادارے میں جس طرح کے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان میں ازاروں کے حساب سے جو ہیں درخواستیں پیننگ ہیں ان پر نکواری ہو رہی ہیں کہ جو کمیٹی بنتی ہے وہ لوگوں سے عوام سے پیسے اکٹھا کر لیتی ہے لیکن ان کو پلارٹ دلیور نہیں کرتی ہے ان کی سہولیات کے لیے جو جس بناہ پر وہ پیسے اکٹھے کیے جاتے ہیں وہ سہولت ان کو میسر نہیں کرتی ہے اسی وجہ سے یہی اس کی جو بیسک وجہ ہے یہی وجہ ہے کہ ایک تو یہ تاثر جا رہا تھا کہ یہ ادارے جو پراپرٹی کا کام کر رہے ہیں پراپرٹی سے ان کی وابستگی ہوگی ہے وہ تاثر ختم کرنے کے لیے وہ تاثر کو زہل کرنے کے لیے یہ سارا سسٹم جو ہے اس کو لانچ کیا گیا اور یہ تاثر دیا گیا کہ ان لوگوں کا ان اداروں کا اسے جو ہے سوسائٹی سے کوئی تعلق نہیں ہوگا ہاں ایک بات میں ضرور کرتا چلوں آپ کو کہ سپریم کورٹ سوسائٹی ہے آئی بی سوسائٹی ہے ان دونوں سوسائٹی میں جو ممران ہے وہ ضرور متاثر ہوں گے کیونکہ ان میں الیکشن کے حوالے سے جو بات ہوتی تھی تو وہ صرف ان کا اتنا بڑا نام تھا جسی وجہ سے لوگ خوف زدہ ہوتے تھے اگرچہ وہ اس میں پلاٹ لینے کی ایسیت یا امیت رکھتے تھے لیکن وہ خوف زدہ اس وجہ سے تھے کہ اگر ہم اس میں پلاٹ لے لیں گے یا پیسے جمع کروا دیں گے تو اگر ہمیں پلاٹ نہیں ملتا تو ہم کہاں جائیں گے ہم جب ایک سپریم کورٹ ایک بڑا اتنا نام ہے ایک اتنا بڑا ادارہ ہے آئی بی کا اس میں ہم کمپلین کس کی طرف کس کے پاس جا کر کمپلین کریں گے چودری جاوید باغٹ صاحب ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود تھے بڑی دلچسپ اور انفرمیٹیو قسم کی گفتکو انہوں نے سوسائٹیز کے حوالے سے آج کی ہے اسلامباد کی انتظامیہ نے اپنا جو فرض تھا وہ نبھا لیا ہے اور آگے بھی اسلامباد انتظامیہ جو ہے وہ شہریوں کی آسانی کے لیے اس طرح کے کام امید ہے کہ کرتی رہے گی ہم نے بھی اپنا فرض نبھایا کہ انفرمیشن جو ہے وہ پبلک تک پہنچائی کہ اب کسی بھی سوسائٹی کا نام کسی بھی سرکاری ادارے کے نام پر نہیں رکھا جائے گا اس میں اگر میں ایک بات کوڈ کروں اگر آپ مناسب سمجھیں تو میں ایک بات ضرور عوام تک مچانا چاہ رہا ہوں اور اور نداروں تک جنہوں نے یہ اتنا بڑا سٹپ لیا ہے کہ جہاں یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ کسی بھی ادارے کے نام سے کوئی سوسائٹی نہیں بنے گی تو یہاں یہ بھی فیصلہ کر لینا چاہیے کہ اگر ایک سوسائٹی کے پاس جتنی زمین ہے اس کے مطابق ہی وہ پلارٹ الارٹ کر سکتی ہے وہ پلارٹ دے سکتی ہے یہ جو خامخا کا ممبرشپ کا ایک سلسلہ ہے کہ ہزاروں لاکھوں میں ممبرشپ چلی جاتی ہے اور زمین نہیں ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ لوگ جو ہے درد بردر کے دھکے کھاتے ہیں تو ان فائل کا جو ایک سلسلہ ہے فائل ورک کا یا فائل دینے کا یا بیچنے کا جس طرح میں سمجھتا ہوں کہ ایسا ہے یہ جیسا ایک نلکہ لگا دیا جائے اور اس کو چلاتے ہوئے پانی نکل دا رہتا ہے اسی طرح سوسائٹی کی جو کمیٹیاں انہوں نے بھی نلکے لگا رکھے ہیں نلکوں کی طرح وہ فائلیں نکال رہے ہیں اس میں سے تو یہ فائلیں نکلنے کا جو سلسلہ ہے یہ اگر بند ہو جائے اتنی ہی فائلیں مارکیٹ میں دی جائیں اور اتنے ہی کام کیا جائے جتنی ہی ان کے پاس زمین ہے جی بلکل یہ یقینی طور پر ہمارے ناظرین کے لیے ایک بہت بڑی انفرمیشن ہے کہ آپ جب بھی کسی سوسائٹی سے یا کسی بھی پروجیکٹ کی اگر آپ کوئی فائل خریدتے ہیں اگر آپ کوئی زمین خریدتے ہیں تو ایک دفعہ پہلے اسے ویریفائی کرنا جو ہے وہ عوام کا بھی کام بنتا ہے تمام طرح ذمہ داریاں جو ہیں وہ انتظامیاں اوبیسی نہیں نبھا سکتی اور ہر وقت ہر جگہ کوئی موجود نہیں رہ سکتا عوام کو بتانے کے لیے کہ یہ سوسائٹی لیگل ہے یا اللیگل ہے اس کے پاس انو سیز ہیں کہ نہیں ہیں یہ اتھرائزڈ ہے کہ نہیں ہے اس کے پاس کتنی زمین ہے کتنی نہیں ہے یہ شہریوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر وہ اپنی تمام عمر کی جواں پونجی کہیں پر انو سیز کرنا چاہ رہے ہیں تو اس سے پہلے وہ ایک دفعہ تحقیق ضرور کریں کہ آیا جس پروجیکٹ میں یا جس سوسائٹی میں وہ پیسہ انو سیز کرنا چاہ رہے ہیں وہ سوسائٹی لیگل ہے اس کے پاس انو سیز ہیں تمام طرح اس کے پاس واپڈا کا انو سیز ہے اس کے پاس سوی نادرن کا انو سیز ہے اس کے پاس این ای ایج کا انو سیز ہے یا نہیں ہے ان تمام تر این او سیز کو دیکھنے کے بعد اس کے لیگل ہونے کی گرنٹی کے بعد اپنی انویسمنٹ کریں اور یہی وہ طریقہ کار ہے جس سے آپ اپنی عمر بھر کی کمائی کو محفوظ بنا سکتے ہیں اور کسی بہترین جگہ پر انویسٹ کر سکتے ہیں سوسائٹیز کے حوالے سے اسلامباد انتظامیہ نے جیسے ہم نے آج کے ہمارے پروگرام کا موضوع بھی تھا کہ اداروں کے نام جو ہیں وہ سوسائٹیز سے واپس لینے کی ہدایت کی گئی ہے کہ سرکاری اداروں کے نام پر کوئی بھی سوسائٹی نہیں برائے جائے گی ان تمام سرکاری اداروں کے نام پر جو سوسائٹیز بنائی گی ہیں جس میں سپریم کورٹ کوپریٹیو سوسائٹی ہے آئی بی کوپریٹیو سوسائٹی ہے ساتھ ایسا سینٹ کوپریٹیو سوسائٹی ہے اگر ان سوسائٹیز کے کوئی متاثرین ہیں کوئی لوگ ان سے متاثر ہوئے ہیں تو وہ ذلع انتظامیہ کے سے یا متعلقہ اداروں میں جا کر کمپلین ان کے گینسٹ فائل کر سکتے ہیں کیونکہ اداروں کا ان سوسائٹیز کے ساتھ کسی قسم کا کوئی بھی لیندین نہیں ہے نہ سپریم کورٹ کا نہ آئی بی کا اور نہ ہی سینٹ کا ان سوسائٹیز کے ساتھ کوئی لیندین ہے یہ سوسائٹیز بنائی گئی تھی لوگوں کو سہولیات فرہام کرنے کے لیے لوگوں کے لیے آسانیہ پیدا کرنے کے لیے اب شہریوں کا کام ہے کہ وہ دیکھ سن کر اور تحقیق کے بعد اپنی انویسمنٹ کریں اگر آپ نے ہمارا چینل لائک نہیں کیا شیئر نہیں کیا سبسکرائب نہیں کیا تو بھی لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور ہمیں کومنٹ کر کے یہ ضرور بتائیں کہ کیا آپ بھی کسی الیگل سوسائٹی کے جھانسے میں کبھی آئے ہیں